اسلام علیکم ایسے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ ایک پلیٹ جو ہے وہ بنی دی ہے جو کہ میں بھی کھاؤں گی تو آج میں نے جو ہے وہ بوائل رائز بنائے اور ساتھ جو ہے وہ میں نے علو پالک بنایا اور ساتھ میں نے اچار لیا اور ساتھ میں نے کچھ تھوڑے سے سیلٹس دیے تو یہ ابھی میں کھاؤں گی لیکن اس کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اگر چاہیے تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کروں گی تو ابھی یہ میں کھاتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگوں نے مہریا مال جانا ہے تو کیونکہ ریٹلس چینج ہو رہی ہے تو ہم نے کہا چلوے آج جا کے جو ہے وہ تھوڑی سی چیزیں اٹھا لیتے ہیں تو کیونکہ ریٹ جو ہے وہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں تو جو ہے وہ بھی ہم جائیں گے مہریا مال اور آپ کو وہاں کا وزٹ کروائیں گے تو آپ دیکھے گا کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں جو ہے وہ آویلیبل ہیں اور ہم نے کیا کیا شاپنگ کی وہ سب آپ کو دکھائیں گے تو گائز یہ ہم چیزیں لے کر آ گئے لیکن میں آپ لوگوں کو وہاں کا وزٹ نہیں کروا سکی کیونکہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشیوز کے باعث جو ہے وہ ویڈیو بنانا جو ہے وہ اللہ نہیں ہی تھا تو انشاءاللہ پھر کبھی ہم وزٹ کریں گے مہریا مال کا تو آپ کو ضرور وزٹ کروائیں گے ابھی انہوں نے جو ہے وہ شاید کوئی ایشیوز چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے ہمیں جو ہے وہ ویڈیو نہیں بنانی دی تو لیکن میں بھی میں پھر جاؤں تو پھر میں آپ لوگوں کو وہاں کا وزٹ ضرور کرواؤں گی تو جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے یہ ساری چیزیں بائے کی وہاں سے تو اس میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے کالے سوری ہی وائٹ چنے ہیں ہم نے وائٹ چنے جو ہے وہ لیے دو پیکٹ کیونکہ آپ کو پتہ ہے رمضان میں جو ہے وہ چاٹ وغیرہ زیادہ یوز ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے دو پیکٹ جو ہے وہ وائٹ چنے کے اٹھا لیے ہم لوگوں نے کچھ آئل لیا وہاں سے ہم لوگوں نے گھی بائے کیا اور ہم لوگوں نے کچھ نوڈلز لیا کیونکہ رمضان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑے یوز میں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں بائی کی اچھا یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایک فرائی کرنے کے لیے وہ چھانی ٹائپ لی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پکوڑے وغیرہ تلنے ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے کہا کہ چلو یہ بہت اچھا سا لگ رہا تھا ہمیں ایسے یوز میں یہ ہوتا ہے عمومن کیونکہ اس سے جو ہے وہ آئل سا ہی نکل جاتا ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہ ایک چیز لے لی اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آج کل جو ہے وہ بڑا ٹرینڈنگ میں ہے تو یہ سے جو ہے وہ آئل کے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے اور کچھ بھی مکس کرنے کے لیے یہ برش جو ہے وہ بہت ایزی ہوتا ہے تو یہ ہم لوگوں نے ایک چیز لے لی اور یہ ہم لوگوں نے ایک بوٹل وہاں سے لی کہ یہ آئل کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ آپ آئل رکھ لیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس میں جو ہے وہ آئل پڑا اور ایزیلی آپ اس سے ڈال بھی سکتے ہیں تو یہ ہم لوگوں نے ایک چیز وہاں سے بائے کر لی اور یہ ہم لوگوں نے وہاں سے ایک کپ کا سیٹ لیا جو کہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے یہ ٹرانسپینٹ سٹائل میں ہے کیونکہ اس میں آئی تھنگ جو ہے وہ چائے تھنڈی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے لے لیا کیونکہ ہمارے پاس اور تو بہت سارے کپ پڑے ہوئے تھے لیکن اس ٹائپ کا نہیں تھا تو ہم لوگوں نے یہ ٹرائے کرنے کے لیے کہ شاید میبھی اس میں چائے وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے تو یہ سٹائل بھی اچھا تھا ڈیسنٹ سے تھا تو پھر ہم لوگوں نے یہ ایک سیٹ لے لیا کپ کا یہ ہم نے جو ہے وہ ٹپال ٹی کا جو ہے وہ ہربل ٹیز ہوتی ہیں اس میں مکس تو وہ ہم لوگوں نے لیا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوں کہ بہت سارے فلیورز ہیں جیسمین ہے لیمن ہے موروکین ہے منٹ الائچی ہے اور سٹرو بیری تھی اور منگو تھا جنجر ہنی تھی اور پیچ کا فلیور تھا تو سارے فلیورز میں تھے جو آپ کو تیز اچھا لگے آپ اس کو جو ہے وہ یوز کر سکتے تھے یہ ہم نے نوڈلز کا تو بہت سارا خاندان لیا کیونکہ ہم نوڈلز جو ہے وہ کھاتے رہتے ہیں تو رمضان میں آپ کو بتا ہے کہ بس رمضان کے نارمل ڈیس میں بھی جو ہے وہ نوڈلز کا یوز جو ہے وہ ہم زیادہ ہی کرتے ہیں اور یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ سمائلی میٹھی تو رمضان میں بنانے کے لیے اور یہ ہم نے ٹینک کے تین فلیورز لیے تھے ایک جو ہے وہ یہ والا جو تھا وہ مینگو فلیور تھا اس میں تین فلیورز آئے ہوئے تھے تو ہم نے تینوں فلیور ٹیسٹ کے لیے اٹھا لے کہ جو بھی اچھا لگے گا تو پھر ہم وہ اور زیادہ لے کر آ جائیں گے تو اس میں اور فلیورز میں ڈھونتی ہوں کہ کدھر گئے ہیں کیونکہ جو ہے وہ نیچیزوں میں سمجھ نہیں آرہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک جو ہے وہ ہم نے پائن ایپل کا فلیور لیا اور ایک جو ہے وہ لیمن این کالی مرچ کا فلیور تھا یہ کوئی نیو آئے یہ تو ابھی تک ہم نے ٹیسٹ نہیں کی ہے یہ ٹیسٹ کروں گی پھر میں آپ کو اس کا ریویو دوں گی کہ یہ کس ٹائپ کا ہے اور کتنا اس کا ٹیسٹ ہے جیسے ہمارا فلیورٹ جو ہے وہ پائن ایپل ہے ہم زیادہ پائن ایپل ہی یوز کرتے ہیں لیکن یہ ابھی ہم تین فلیورز میں ٹیسٹ کر کے ٹیسٹ کے لیے لے کر آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے اچھا کس کا ٹیسٹ ہے اچھا یہ ہم لوگوں نے ایک چائے پتی وہاں سے ٹیسٹ کے لیے میا جی چائے پتی بتا نہیں اب یہ کیسی ہے یہ ہم لوگ جو ہے وہ فرس ٹائم لے کر آئے ہیں تو ہم نے جس اس کا چھوٹا سا پیک لیا ہے تو ہم جس ٹیسٹ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ دیکھتے اس کی چائے کیسے بنتی ہے تو پھر آگے آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی چائے کیسی بنی اور پھر آپ لوگ بھی بائے کرئے گا اور یہ ہم لوگوں نے حلیم کا ایک دبہ لیا کیونکہ رمضان میں حلیم وغیرہ بناتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان میں چیزیں سبزی وغیرہ کم ہی یوز ہوتی ہے تو بندہ گوش کی اور چکن وغیرہ کی چیزیں یوز کرتے ہیں تو میں نے کہا چلو حلیم کا ایک دبہ بھی لے لیتے ہیں اچھا تو جیسا کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ چاول پڑھنے میں ہے اور یہ چینی ہے تو یہ ہم لوگوں نے مارٹ سے نہیں لیا کیونکہ ہمیں وہاں پہ جو ہے وہ اتنی خاص لگ نہیں رہی تھی تو ہم لوگوں کے شاپ گھر کے پاس جو ہے وہ ایک شاپ ہے تو وہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ چینی اور چاول وہاں سے لے لیا اور یہ علائچی پہ ہم لوگوں نے لی وہاں سے اور یہ لانگ لیا وہاں سے اور یہ وائٹ چنے ہے یہ میکرونی ہے بہت دونے میں بڑا زبردرست رہتے ہیں یہ صحیح واش بھی ہو جاتا ہے اور یہ بہت سارے اس میں جو ہے وہاں سے ہم نے 3 4 سائزیز بلے جو ہے وہ لے لئے تھے تو اس سے بردن دونے میں بڑا کنوے مطلب ایزی رہتا ہے نا اچھا یہ ہم لوگوں نے ایوری ڈے کا پیکٹ لے لیا کیونکہ ہم جہاں وہ زیادہ تر جو ہے وہ چائے ایوری ڈے کی پیتے ہیں اس کی چائے بہتی لگتی ہے تو پھر اس وجہ سے ہم لوگوں نے اس کے دو پیکٹس اٹھا لیے تھے ایک میں نے اپن کر دیا آتے ساتھی اور ایک جو ہے وہ یہ آپ کو دکھا رہی تھی اور یہ ایک میں نے توتھ برش لیے اپنے لیے اور یہ ہم لوگوں نے فرس ٹائم جو ہے وہ ہم لوگوں نے ترولی وائٹ جو ہے مسٹر وائٹ توتھ پیسٹ وائٹ کیا کہ چلے یہ لے کر دیکھتے ہیں یہ کیس طرح ہوگا یہ ہمارے دات کتنے وائٹ کرتا ہے فرس ٹائم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اور کتنے وائٹ کرتا ہے یہ ٹرولی وائٹ سچ میں وائٹ کرتا بھی ہے کہ نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ریبیو اس کا لیتا ہے اور یہ ہم نے شنگریلا کا چار بھی لیا فیسے نیشنل کا یوس کرتے تھے ہم لوگ تو اب جو ہے وہ ہم شنگریلا کا بھی یوس کرنے لگ رہے ہیں کیونکہ جو ہے وہ اس کا بھی بڑا اچھا ہے تو یہ ہم لوگوں نے یہ بھی بائی کیا یہ ہم نے تکا بوٹی کا جو ہے وہ ایک دبا لے لیا کیونکہ جو ہے وہ میکرونی وغیرہ رمضان میں بناتے رہتے ہیں اور یہ میں نے دھنیا لیا وہاں سے اور کالے چنے لیے لطیف کے آئل لیا وہاں سے اور ڈالڈا کا جو ہے وہ گھی لیا اور سپگیٹی بائی کی اور یہ آئی تنک زیرہ ہے ہاں یہ ہم لوگوں نے وہاں سے زیرہ لیا تو بس یہ سب ہم لوگوں نے شاپنگ کی اور باقی چیزیں آویلیبل تھی گھر میں تو باقی ساتھ ساتھ ہم لیتے رہیں گے اچھا تو ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں بائی کی تو کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں اس لیے لی کیونکہ ہمیں رات کو بتا چلایا کہ جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے تو ہم لوگوں نے کہا کہ ابھی ریٹ لسٹ چینج ہوگی اور سب چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی تو اس سے پہلے ہم مین مین چیزیں جا کے اٹھا لیں باقی چیزیں تو گھر میں آویلبل ہی تھی تو ہم نے کہا یہ ساری چیزیں ذرا ایکسپینسف ہو جائیں گی کیونکہ آویل اور گھی بغیرہ کی قیمتوں میں جو ہے وہ نئی لسٹ ہم لینے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ لسٹیں چینج ہو رہی تھی تو ہم نے اس سے پہلے جلدی جلدی اٹھا لیا تو ہم نے کہا چلو یہ کچھ تو ہمارا جو ہے وہ ہوئی جائے گا گزارا چلی جائے گا تو بعد میں پھر اور لیتے رہیں گے تو ہم لوگوں نے تین جو ہے وہ آویل کی پیکٹس اٹھا لیا دو جو ہے وہ گھی اٹھا لیا کیونکہ یہ زیادہ تر آپ کو پتہ ہے آویل کا یوز ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فرائی کرنی ہوتی ہے چیزیں بغیرہ تو پھر اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگوں نے تین لے لیا باقی آپ کو پتہ ہے آج کل تو وہ ایک پاؤچ جو ہے وہ ایک ہفتے میں ہی سمجھے ختم ہو جاتا ہے تو لیٹس سی کہ یہ ہمارا کب ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پھر لینا جانا پڑے گا کیونکہ جو ہے وہ آویل کا بہت یوز ہوتا ہے رمضان میں تو یہ تو بس ایسی ہم لوگوں نے رینڈم چیزیں اٹھائی ہیں باقی تو پھر اور بھی ضرورت ہوتی رہے گی تو پھر سال سال ہم لے کر آتے رہیں گے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ویلوگ جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے مل جائے تو اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اگلی ریسپی کے ساتھ اگلی ویلوگنگ کے ساتھ اللہ حافظ